پاکستان میں زراعت کے فروغ کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اگر بات کی جائے گزائی اجناس کی تو اس میں چنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے پیداواری لحاظ سے پاکستان چنہ کاشت کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے زنہ اٹک میں گیارہ ہزار اکڑ رکبے پر چنہ کاشت کیا جاتا ہے جس سے بہت سے افراد کا روزگار منسلک ہے اس سے علاقے کی معیشت پر مصبت اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں اٹک سے سوالے سے دیکھتے ہیں انام کازمی اپنی رپورٹ میں کیا بتا رہے ہیں دنیا میں پیداواری لحاظ سے پاکستان دوسرا بڑا کاشت کرنے والا ملک ہے پہلے جنگی عظیم کے بعد جنگلی میں اس کی بقاعدہ کاشت کا آغاز کیا گیا اب یہ اٹلی فرانس ترکی ایران ایراک میں بھی کاشت کیا جاتا ہے اپنی وضائیت اور فوائد کے باعث پوری دنیا میں برشوخ سے کھائے جاتا ہے اس میں زنگ پروٹین فائبر کاربو ہائیڈروٹس کیلشم آئرن وافے مقدار میں پائے جاتے ہیں قدیمی دور میں گردے کی پتری کا لاغ بی سی سے کیا جاتا تھا لو فیٹس لو شگر کی وجہ سے زائبدیز کے مجیسے بکسرت استعمال کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت دو قسم کے کالا اور صفیح چینے کی کاشت کی جاتی ہیں اور زیادہ تر بطور چارٹ سالن سلاک میں استعمال کیا جاتا ہے اٹک میں گیارہ ہزار اکر سے زائد رقبے پر چینے کی کاش کی جاتی ہیں جس سے علاقے کی معیشت پر مصبت اثرات پڑھ رہے ہیں پاکستان ٹلویجن کے لیے انام کازمی اٹک اگر قدرتی مناظر کی دیکھ بھالنا کیا ہے